پتہ کہ جو تم خواب دیکھتے ہو نا ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ سارے خسارے قبول ہیں اگر حصے میں اللہ کی رضا آ جائے تو اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لئے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہی رہتا ہے کیونکہ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی رہ جایا کرتے ہیں اور جب یہ ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کوئی کیسے گرا سکتا ہے تمہارے میار کو یہ زمین والے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو عرش سے مدد آتی ہے اور بے شک یہی سچ ہے جب فیصلے آسمان سے ہونا تب زمین والوں کی وقالت نہیں چلتی کیونکہ اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہو اس کا مستقبل بلکل پاک ہے جان رکھو خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ستر ماہوں جتنا پیار کرتا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ تمہیں تکلیف میں کسی مشکل میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے اپنی کیفیت بتانے پر وہ تمہیں انسنا کیسے کر سکتا ہے جب وہی نہ سنے گا تو کون سنے گا تمہیں جب وہی تمہارے دل کو قرار نہیں دے گا تو کون دے گا جب وہی تمہیں راہ نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا بے شک ایک صرف وہی ہے خوب جاننے والا دلوں کے حال خیالات کے راز اور بھزاروں ایسی انکہیں بات ہے یہ تھوڑی الجھن کی دور کو دعا سے جوڑ لو جب دعائیں کرتے رہو گے تو یہ دور سلج کر کون تک جا پہنچے گی وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ الجھنے بتائے مجھے اور مجھ سے بات کر کے سلجھائے اس کو